بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ قبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اسلام علیکم پاکستان میں دو ایشود بہت اہم ہیں ایک تو پاناما کا فیصلہ کیا آئے گا کیونکہ پچھلے آٹھ دس ماہ پوری پاکستانی قوم کے اسی کی اوپر لگے اور دوسرا جو دہشتگردی میں ایک دم سے تیزی آئی ہے رد الفساد اپریشن بھی سٹارٹ ہو گیا کتنی پروٹیکل اونرشپ ہم دے رہے ہیں اس پروسس کو کہ پاکستان میں ایک پائدار امن کا قیام ممکن ہو سکے اسی سے جڑا ہوا ایک ایشو ہے جس کو ہم روزانہ خبروں میں پڑھتے ہیں کہ پی ایس ایل کا فائنل ہم نے ہونے دینا ہے ادھر لاہور میں کہ نہیں ہونے دینا یہ تین چار ایشوز ہیں اور اس کا فیصلے کا آئندہ انتخابات پہ اثر کیا ہوگا یہ تین چار بڑے ایشوز ہیں پاکستانی سیاست کے جن کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ فرمایے گا کہ سب سے پہلے یہ سیکیورٹی والی ایشوز سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کل بڑی پریشانی ہے لوگوں میں کہ ہم نے تو ذر بیعظم کی کامیابی کے بعد یہ سوچا تھا کہ اب یہ بھاگ گئے لوگ لیکن یہ دوبارہ سے دہشتگردی پاکستان میں شروع ہو گئی دیکھیں ندیم میں اس کا ایک سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ دیکھیں جو دہشتگردی کی جنگ جیتی جاتی ہے نا اس کے اوپر ایک اس کا ملٹری کمپوننٹ ہوتا ہے اور ایک پولٹیکل ہوتا ہے آپ کئی لمبی جو جنگیں چلی ہیں مثلا آئی آر اے کا تو مجھے یاد ہے میں یونیورسٹی میں تھا انگلنڈ میں جب شروع ہوئی آئی آر اے کی جو جو نوردن آئیلنڈ کے اندر برطانیہ میں اور چالیس سال کے بعد بڑا خون بہانے کے بعد پولٹیکل سیٹرمنٹ ہوئی آئند میں اور ختم ہوگی جنگ اور ابھی آپ اگر دیکھیں تو یہ جو فلپینز کے اندر مورو جو مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے وہ بھی چالیس سال کے بعد ختم ہوئی وہ بھی پولٹیکل سیٹرمنٹ ہوئی ڈیڑھ لاکھ لوگ مرنے کے بعد تو آپ اگر جس کو ہم دہشتگردی کہتے ہیں اس کا ایک کمپوننٹ پولٹیکل ہوتا ہے اب میں جب یہ ضرب عزب ہوا تو ایک گولڈن آپچونٹی ملی کیونکہ ایک ملٹری آپریشن نے ایریا کلیئر کیا ملٹری نے اپنا کام کر دیا اب اس کے بعد جو پولٹیکل کمپوننٹ تھا وہ مسنگ تھا اب دیکھیں افغانستان میں آج بار بار وہ کوشش کر رہے ہیں تالیبان کو کہ میز پہ آو تالیبان نہیں آ رہے تالیبان ایک وقت پہ میز پہ آنے کے لیے تیار تھے انہوں نے اگر سرج نہ کرتے دوزار گیارہ میں تو تالیبان باتچیت کرنے کے لیے تیار تھے ہالبرک کے ساتھ انہوں نے سرج کر دی اس کے بعد جب وہ فیل ہو گئی اب وہ تیار نہیں ہے تو یہاں کیا کرنا چاہیے پولٹیکل پروسیس میں کیا ہوتا دیکھیں سب سے پہلے تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا ان کو جب ضرب عزب ہوا فوج نے اپنا کام کر دیا تو پرائم منسٹر کو لیڈرشپ دینی چاہیے تھی یہ پرائم منسٹر کدھر تھا اس سارے بیچ میں کیا کرتے ہیں پرائم منسٹر پرائم منسٹر نے سب سے پہلے نیشنل ایکشن پلان پہ ہماری ساری پولٹیکل پارٹیز نے سائن کیا تھا دو دن پتہ نہیں ہم ڈسکشن کے بعد آخر میں ایک ایسی ڈاکیمنٹ ہوئی ساری پاکستان کی پولٹیکل سپیکٹرم رائٹ سے لیفٹ دینی سے سیکولر سب نے سائن کیا جو نیشنل ایکشن کے جو نکات تھے اس کے پر کتنا عمل ہوا وہ قاضی عیسیٰ صاحب کی جسٹس عیسیٰ صاحب کی رپورٹ کے اندر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا عمل ہوا دیکھیں اس کا ایک چیز یاد رکھنا کہ دہشت گردی جو اربن ایریاز میں ہے شہروں کے اندر اس میں پولیس کا ساتھ ساتھ مدد کرنا سیکیورٹی فوسز کا بہت ضروری ہے اب پولیس جو انہوں نے کہا تھا کہ پولیس کو ابھی آپ ٹھیک کریں گے مدرسہ ریفارمز ایک اوبرال تھا کسی بھی ملٹن گروپ کو جس کے پاس ہتیار ہے اس کو نہیں اس کو ڈسام کیا جائے گا پھر قبائلی علاقے کو پر فیصلہ تھا قبائلی علاقے قبائلی علاقے کو سیٹل کرنا اس کو جو مین سٹریمنگ کرنا اس کا مرجر کرنا پختون خواہ سے بہت ضروری تھا کیونکہ آپ قبائلی دیکھیں قبائلی وہاں مان لیں گے مرجر کے پی کے سے دیکھنا ندیم ہوا کیا جب ہم نے ضرب عزب کیا اور جو ملٹری آپریشنز کیا قبائلی علاقے میں تو لوگ تو وہاں سے گھروں سے نکل گئے آئی ڈی پیز بن گئے اب جو خلا تھی اس کے اندر اگر آپ ان لوگوں کو واپس ری سیٹل نہیں کریں گے تو وہ پھر ملٹنس پیچھ میں آ جائیں گے ملٹنس ختم تو نہیں ہوئے وہ کوئی افغانستان چلے گئے انتتر بتر ہو گئے تو جب پاپلیشن واپس جائے گا اگر وہ پھر پیچھ میں آ گئے کہ ہم پھر ایک اور ضرب عزب کریں گے کیا فاتح کے عوام کے پی کے اندر مرجر خوشدلی سے قبول کر لیں گے میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں دیکھیں صرف جو بات کنٹینشن وہ یہ ہے کہ جو آپ جب مرجر کریں گے تو جو پاکستان کے قانون ہیں وہ جب آپ جو قبائلی علاقے ہیں اس کے اندر جو قانون لے کے جائیں گے وہاں تو صرف چالیس پاکستان کے قانون ہے نا ابھی قبائلی علاقے میں تو جب آپ لے کے جائیں گے صرف ایشو یہ ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کی مشاورت سے اگر آپ ان کی مشاورت سے لے کے جائیں گے اور جو سب سے ایزی چیز ہے کہ لوکل گورمنٹ سسٹم لے آئے وہاں اگر آپ جو پختونخواہ میں لوکل گورمنٹ سسٹم ہے وہ ہی قبائلی علاقے میں آ جائے اور اس کے ذریعے فنڈز ریابلیٹیشن کریں مسئلہ یہ ہے ندین کے نہ وہاں دکانیں رہ گئی ہیں نہ ان کے جانور رہ گئے ہیں مویشی رہ گئے ہیں نہ ان کے گھر رہ گئے ہیں ایریا تباہ ہو گیا ہے اب آپ نے جب ان کو واپس ری سیٹل کرنا ہے تو کوئی تو میکنزم ہوگا فاٹا سیکٹیریٹ تو کرپشن کا گھڑ ہے اس لیے آپ نے جو پیسہ خرج کرنا ہے وہ ان کے لوکلی الیکٹڈ نمائندوں کے ذریعے پیسہ دیں اب وہ کچھ ہوا ہی نہیں ابھی تک وہاں خالہ ہے اچھا نیاب کے اندر بھی بہت دو عملی ہے کچھ کال ادم تنظیمیں ایسی ہیں جس کے متعلق تاثری ہے کہ وفاق نہیں چاہتا یا پنجاب گامر نہیں چاہتی کہ ان کے اوپر ٹگڑا ہاتھ ڈالے کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جن کا الزام آتا ہے فاوز کے اوپر کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو رگڑا لگایا جائے تو آپ کو یکسوی چاہیے سیول ملٹری سب کی کہ یہ نہیں وائپ آؤٹ کرنا ہے اب نہیں بہت ہو گیا کوئی گنجائش نہیں ہے دیکھیں ندیب ہم نے تو اپنا کام کر دیا ساری پولٹیکل پارٹیز نے گورنمنٹ کو امپاور کیا کہ آپ یہ نیشنل ایکشن پلان پر ہم سب آپ کے پیچھے ہیں آپ اب اس کو امپلیمنٹ کریں اب امپلیمنٹ تو گورنمنٹ نے کرنا تھا اب مجھے میں پھر سے یہاں آتا ہوں نواز شریف نے کیا کیا اس کے پر کیا لیڈرشپ دی ہے قاضی عیسیٰ صاحب کی رپورٹ کے اوپر وہ چودری نصار کو کہتے ہیں تو چودری نصار کا باس تو نواز شریف ہے تو نواز شریف سے پوچھے ہیں کہ اس نے جو باہر کوئی اسی نوے کروڑ اوپے کے دورے کیے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوا ہے ابھی ترکی کیا کہا رہا تھا یہ یہاں ایک ہفتے میں خون ہویا ہے لوگوں کا بم یعنی ٹینشن ہے سارے ملک میں اور وہ ترکی چلا گیا دیکھیں اس کی کوئی بھی جو اونرشپ تھی وار اون ٹیرٹ کی وہ ملک کا لیڈر دیتا ہے وہ عام آدمی تو نہیں دیتا ہے اپوزیشن پارٹیز تو نہیں دیتی فوج کا بھی کام فوج کا لیمیٹڈ کام ہے کام اصل پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے لیکن آپ کو جہاں تضادات نظر آئیں آپ کا آرمی چیف کہے کہ جو انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی پھلا رہے ہیں ہم اس سے واقف ہیں ہم اس کا جواب دیں گے اور آپ کے پرائم منسٹر کا اسی وقت بیان یہ چل رہا ہو کہ ہم تو تجارت کریں گے اور وہ نام لے رہے ہو انڈین سپائی کا جو ہم نے پکڑ لیا تھا اور پرائم منسٹر کی زبان سے ہم ان کا نام نہ سنیں تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ بلکل یہ کوئی سیم پیج کوئی کہانی نہیں ہے ایک دوسرے سے متسادم راستے پہ نہیں سیم پیج کیا کہانی ہوگی نواز شریف کا انٹرسٹ اپنے بزنس انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے اس کی اپنی بزنسز میں انٹرسٹ ہے کون سا دنیا کا پرائم منسٹر ہندوستان جاتا ہے نرندر موڈی کی اناغریشن کے اوپر اور بیٹے کو لے کے اور ایک انڈسٹریل ٹائکون کے گھر چلا جاتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی ڈیموکرسی میں اگر کوئی ایسے کرے اس کے ساری قوم اس کے پیچھے پڑ جائے پہلے تو انہوں نے مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ ڈان لیکس ہیں ڈان لیکس کے در کیا کہانی تھی کہ جناب پاکستان کی فوج امن نہیں چاہتی ہندوستان سے پاکستان کی فوج کنٹرول میں نہیں ہے نواز شریف بچارہ امن چاہتا ہے اور وہ دوستی چاہتا ہے ہندوستان سے یہی تھی نا ڈان لیکس اب اگر آپ یہی اس کو آگے بڑھائیں وہاں نریندر موڈی نے کوئی دو تین دن پہلے کانپور کے اندر ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہویا اس نے کہا پاکستان نے کروایا ابھی تین دن پہلے اس نے سٹیٹ نواز شریف ترکی جا کے کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں تو ہندوستان سے دوستی کرنی چاہیے ہم سارے دوستی جاتے ہیں میں دوستی چاہتا ہوں لیکن یہ تو زلت ہے کہ وہ دنیا میں آپ کو آئیسولیٹ کر رہا ہے نریندر موڈی جدر جاتا ہے پاکستان کو برابلا کہتا ہے اگر نواز شریف کو بچا بھی لیتا ہے تو یو این میں کہتا ہے کہ جناب ان کا جو ملٹری کا چیف ہے وہ دہشت گردوں کا ہیڈ ہے وہ پاکستان کو آئیسولیٹ کر رہا ہے اردگرد بھی آئیسولیٹ کر رہا ہے اور یہ جناب ہم ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں یہ ایسے بھی کبھی دوستی ہوئی ہے یہ ذاتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں جس طرح قطر سے ذاتی تعلقات ہیں جس طرح سعودی ریبیا سے ذاتی تعلقات ہیں ملک کے تعلقات ہوتے ہیں ایک فورن آفس کے اندر انسٹویشنل میمری ہوتی ہے وہ تیاری کرتی ہے اور پھر جو ملک کا چیف ایزیکٹیف ہو اس طرح بات کرتا ہے یہ اپنی جناب وہ شادی پہ بلا رہا ہے کبھی وہ ادھر جا رہا ہے کبھی وہ کانتری خاتھ آ رہا ہے ابھی ترکی چلا گیا ہے ایسے کبھی فورن پولیسی نہیں کنڈاکٹ ہوتی ہے آپ کے ذہن میں کیا خد و خال ہیں کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فوج والے کہتے ہیں کہ یہ انڈین رو اور انڈی ایس افغان انڈی ایس جو ہے ان ٹی ٹی پی کے بھاگے ہوئے لوگوں کو وہاں پناہ بھی دی ہوئے ہیں اسلاح پیسہ بھی دیتے ہیں اور یہ پاکستانی علاقوں پر حملہ کرتے ہیں کیسے روکا جائے میں نے تو ہندوستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر انہوں نے بلوچستان میں کرنا ہے کراچی کے اندر آپ کو پتا یہ ایم کیو ایم کو جو روک کنیکشنز ہیں وہ بھی سارے سامنے آگئے ہیں قبائلی علاقے کے اندر افغانستان کے ذریعے یہ تو آپ ساروں کو کسی کو بھی کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے اوپر پرائیم منسٹر کو سٹینڈ لینا چاہیے اس کے اوپر آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہنا چاہیے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے پاکستان سے بجائے کہ پاکستان ہر جگہ اپنے آپ کو بتاتا پھر رہا ہے ڈیفنسیب پہ جا رہا ہے اس وقت دہشت گردی تو پاکستان میں ہو رہی ہے ہندوستان میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اب ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو ہے اور وہ ان کا پرائیم منسٹر پاکستان پہ ڈال رہا ہے یہاں یہ پرائیم منسٹر مو باندھ کر کے کڑا ہوئے ہم دوستی چاہتے ہیں ہم کروئی ہے یہ سمجھوتا ہے ایکس پریس کی برننگ پچاس پاکستانی زندہ جل گئے تھے تو پہلا جزام انہوں نے ایسا ہی پہ ڈالا تھا وہ تو اب سارے پکڑے گئے ہیں دوستی میں اور غلامی میں بہت فرق ہے یہ جو ہے نا یہ تو ایک مجھے لگتا ہے کوئی ایجنڈا ہے کہ پاکستان ایک ہندوستان کا لیلا بن کے رہے اس کا کوئی سب آڈینٹ بن کے رہے اور آخر میں جس طرح یہ کرزے لے رہے ہیں میں ہنڈرڈ پرسنٹ میں کنونسٹ ہوں کہ پاکستان کے نیوکلر پروگرام کو پر پریشر آئے گا کہ ہم کرزے ماف کریں گے اب اپنا نیوکلر پروگرام کو فارق کریں یہ جا رہا ہے اس طرف کے کیونکہ مجھے جو انٹرنیشنل ایجنڈا نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کو کانر کیا جائے اور ہندوستان کو ایک کیا کریں علاقے کا تھانے داری دی 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 علاقے کا تھانے دار پی ایس ایل کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو دھماکے لہور کو ٹارگٹ جنہوں نے کیا ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہاں کرکٹ نہ واپس آ جائے کسی طریقے سے آپ کو بھی تاثر ہے بلکل ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے یہ پوری سازش ہے اور یہ جس طرح کے کومنٹس یہاں سے نہیں امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک دو دفعہ پاکستان کی فوج کے خلاف آئے ہیں وہاں بھی دو آتے ہیں ایک آتا ہے کہ جی پاکستان بڑا چاہ کام کر رہے دوسرا آتا ہے کہ جنب پاکستان دہشتگردوں کو پینا دے رہے ہمیں ایک جو ایک نیشنل ریسپونس اس کا آنا چاہیے میں اب کیا آپ کو کہوں کہ وہ کوئی فوج تو نہیں لے کی آئے گی نا جنرل رہیل پھر رہتے دنیا میں چکر مارتے ہوئے کام تو پرائم منسٹر کا ہے اور پرائم منسٹر کا کام ہے کہ قوم کو کٹھا کرے اور پھر ایک نیشنل پولیسی بتائے کہ ہم نے اس کو انٹرنیشنل کیسے ڈیل کرنا فورن پولیسی کیسے ڈیل کرنی ہے اور دومیسٹک پولیسی پہ تو نیشنل ایکشن پلان پہ سب نے بیہ کیا ہوئے ان کو پی ایس ایل فائنل لہور میں کروایا ہے اس سیچویشن میں میرے خیال میں اتنا یہ برا آئیڈیا ہے کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ اسے کیا ہم گین کیا کریں گے اگر سارے لہور میں فوج جا کے اور سیکیورٹی علام کر کے اور میچ کروانا ہے اور وہ بھی ایک پی ایس ایل کا میچ وہ کوئی انٹرنیشنل میچ بھی نہیں ہے تو کیا اس سے کیا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امن ہو گیا لہور میں اس سے تو بلکہ اور آپ دیں گے کہ جناب یہاں ایسی سیکیورٹی ہے کہ فوج کے نیچے میچ ہو رہا ہے یہ تو یہی ہوگا نا کہ سیکیورٹی بند سڑکے یہ کونسا اس سے کیا ہم حاصل کریں گے اور خدا نہ خواستہ کوئی دماغہ ہو گیا لانے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر یہ تو اگلے دس سال تک یہاں کرکٹ نہیں ہوگی تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ وہیں بلکل نہیں ہونے جو حالات ہیں جس طرح ایک ہفتے کے اندر جو بام بلاسٹ ہوئے ہیں یہ تو پاگلپان ہے اس کا دونوں طرف نہ ہمیں فائدہ ہے سٹیج کرنے کا اگر سیکیورٹی فورسز فوج سارا کارڈن آف کر کے میچ کروائے گے یہ کونسا مارکہ ماریں گے ہم اور دوسرا اگر کچھ ہو گیا خدا نخواستہ تو اس کے تو اور زیادہ بڑے رئی پرکیشنز ہیں خان صاحب ایک بریک لے لیں یہ گفت کو جاری ہے ہمارے ساتھ لیے گا ویلکم بینک خان صاحب پچھلے جو آٹھ دس ماہ کی آپ کی فوکس رہی ہے تمام عرصے میں وہ پاناما کی اوپر جھوڑی ہوئی تھی پاناما کا فیصلہ آپ لگتا ہے یہ ہے کہ اگلے چند روز میں آئی جائے گا کیا توقعات ہیں آپ کی انشاءاللہ اگلے چند روز میں آئے گا دیکھیں کہنا تو نہیں چاہتا میں تو پٹیشنر ہوں میں تو نہیں کہنا چاہتا جو ججز فیصلہ کریں گے ہم ظاہر ہے ہم نے کہا ہے ہم ایکسپٹ کریں گے لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ پاکستان بدل جائے گا یہ جو بھی فیصلہ آئے گا یہ ملک یہ ملک کا جو رخ ہے نا وہ بدل جائے گا وہ ہے کیا رخ یہ ہے کہ اب تک جس طرح ملک جا رہا ہے آپ اگر طاقت پا رہا ہیں آپ پیسے والے ہیں آپ کے پاس پاور ہے آپ جو مرضی اس ملک کے قانون توڑنا چاہیں آپ توڑ سکتے ہیں آپ یہاں پیسے چوری کریں آپ لوٹیں آپ قتل کریں آپ ٹارگٹ کلنگ کریں آپ کو اس ملک کا قانون نہیں پگڑ سکتا یہ ایک تاثر چلا گیا آپ کو پتا ہے کہ عمومن لوگ کیا آپ پبلک رائے آمہ میں چلے جائیں ساروں کو پتا ہے کہ نواز شریف ان کو جھوٹ جو پکڑے گئے ہیں کہ یہ پینما کے اندر یہ گلٹی ہے کہ یہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے سارا خاندان جھوٹ بول رہا ہے لیکن جب آپ یہ پوچھیں گے کیا جی ان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی تو ادھر لوگ ڈرتے ہیں وہ یہ نہیں کہ یہ پینل میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو جو جیجز ہیں ایسے شایدی کالٹی کی جیجز پاکستان میں ہو لیکن جب ماضی آپ دیکھتے ہیں تو ماضی تو یہ ہے پاکستان کا طاقتوار کے اوپر تو کبھی ہماری انصاف کے نظام نے کچھ کیا نہیں لیکن لوگوں کے ابھی بھی خطشات ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شریف فیملی پچھلے چھتی سنتی سال سے جو پنجاب میں پہلی دفعہ یہ حکومت میں آئے تھے جنرل زیادہ اور میں تب سے آج تاکہ ان پاور ہیں بڑے پاور فل ہیں تو ان کے خلاف فیصلہ دینا آسان نہیں ہے یہ تاثر موجود ہے وہ اس لیے نا جی کہ انہوں نے سارے یہ انٹرینچ ہو گئے ہیں انہوں نے پولیس والے اپنے رکھوا لی ہیں انہوں نے بروکرسی اپنی رکھوا لی ہے اور اپنی کا مطلب کہ جو ان کے خاندان کو لائل ہے یہ نہیں کہ جو پاکستان کے لیے لائل ہے یا جو پاکستان کے لیے اچھے ہیں یہ جو ان کے خاندان کی خدمت کرتا ہے ان کو یہ اوپر لے آئیں اور انہوں نے ہر جگہ جکڑ لی ہیں الیکشن کمیشن میں لوگ بٹھا دی ہیں دیکھیں لیے نیب کا جو ہیڈ ہے جو سپریم کورٹ نے اس کے متعلق ہے وہ ان کا ذاتی نوکر لگ رہا تھا وہاں کھڑا ہو کے اور جو ایف بی آر کا جو گیا چیئرمن وہ بھی ان کا بالکل ایک کرپٹ آدمی ہر جگہ فنانس منسٹر کو آنے جناب جو اس نے اپنے اپنے ہاتھ اپنے وہ ایفرڈیوٹ میں لکھا ہوا کہ میں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا وہ ہے فنانس منسٹر پرائم منسٹر کی جو منی لانڈرنگ کرتا تھا ہر جگہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے اوپوزیشن کو بھی یہ دانہ ڈال دیتے ہیں ڈیویلپنٹ فنڈز دے دیتے ہیں مو بند کروا دیتے ہیں تو نواز شریف نے جو سارا سسٹم ہے یہ کابو کیا ہوا اور صرف ایک رہ گیا جگہ ایک ہے فوج جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب پلیس بنانے کی اور دوسرا ہے سپریم کورٹ اب یہ ہے جو کہ راستے میں کھڑے ہیں کہ نواز شریف ایک دن انانس کرے کہ جناب میں مغلے آزم ہوں اور میری مریم میری اگلی باری لے گی اور پھر اس کے اور پچے باری لے گئے یعنی وہی رہ گیا راستے میں اچھا اس کیس کی بڑی امپلیکیشنز بھی ہیں یہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے یا آپ کے خلاف آئے دنوں صورتوں میں اگلے انتخابات کا جو آگاز ہے وہ بھی ہو جائے گا اسی دن جس دن فیصلے کا اعلان ہوا اچھا میں ابھی اس کا نہیں سوچ رہا کیا ہوتا ہے الیکشن میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہوتا بھی رہا ہے کہ یہ کرپشن کو استعمال کیا جاتا ہے مخالف کو ڈیمیج کرنے کے لیے کرپشن ختم کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا آپ دیکھ لیں تماشا یہ الیکشن سے پہلے میں آسف زرزاری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا میں سڑکوں میں گسیٹ ہوں گا میں سکسٹی ساٹھ ملین ڈورن لے کے آوں گا جب اقتدار میں آتے ختم الیکشن ہوئی سارے بھول گئے کے قرار سے تو یہ صرف ڈیمیج کرتے ہیں ایک دوسرے کو پولٹیکلی ان کا کبھی کرپشن ختم کرنے کا یہاں کبھی سوچ نہیں ہے نیت نہیں ہے تو میں تو اس لیے نہیں اگر میں سپریم کورٹ میں کبھی نہ جاتا دیکھیں کتنی بڑی رسک ہے آپ سپریم کورٹ میں جاؤں اور یہ بری ہو جائے آپ نے تو الیکشن اپنی تباہ کر لی اس لیے یہ الیکشن کے لیے نہیں میں کر رہا میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ آپ سوچ لیں کہ اگر نواز شریف اور جس طرح کہ ان کی تلاشی لی گئی ہے سپریم کورٹ میں اس سے اور جو بھی فیصلہ آئے گا میرے خیال میں جو بھی فیصلہ آئے انشاءاللہ جو بھی اس ملک میں طاقتور جب چوری کرے گا نا وہ سو دفعہ سوچے گا کیونکہ اس کو سمجھ ہوگی کہ اگر اس طرح کی جو نواز شریف کی تلاشی لی گئی ہے سپریم کورٹ میں اس کی بھی باری آئے گی اور دوسرا پاکستان کے ادارے ایکسپوز ہو گئے ناب، ایف بی آر، ایسی سی پی سب ایکسپوز ہو گئے اب سپریم کورٹ ان کے اوپر بھی رولنگ دے گا کوئی ناب کے اوپر رولنگ دے گا جو رول نواز شریف کے اوپر آف شور کمپنیز میں لگا وہی رول آپ کے اور آپ کی جماعت کے اوپر بھی لگنا ہے یہ ذہن میں رکھے گا اگر آپ کی پارٹی سے چار لوگ پھس گئے تو وہ بھی اسی رول میں آئیں گے ایسو پیز تیہ ہو جانے آئندہ کے لیے میں ارز کرتا ہوں میں آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں میرا بھی آف شور کمپنی کا کیس ایک سپریم کورٹ میں انہوں نے کیا ہوا ہے اور ایک الیکشن کمیشن میں کیا ہوا ہے میں نے ایک بھی میرا جھوٹ ہوا نا جو میں نے بیان کیا ہے اپنی وہ فلیٹ کار اور کمپنی کا اگر اس میں سے ایک جھوٹ نکلایا نا میں ان کو مجھے سپریم کورٹ میں لے جانا پڑے گا میں ستیفہ دے دوں گا میں پولٹکس چھوڑ دوں گا بات یہ ہے ندیم کہ جب آپ ایک ملک کے اوپر آپ اگر کوئی بڑے عوضے پہ جانا چاہتے ہیں آپ کو صادق اور امین ہونا پڑتا ہے ایک جھوٹے آدمی کو کبھی بھی بڑے عوضہ دنیا میں پاکستان چھوڑے ہیں دنیا کے اندر کسی جمہوریت میں اگر آپ صادق اور امین نہیں ہیں آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے آپ وزیر نہیں بن سکتے تو ان کے تو جھوٹوں کی بارش ہوئی ہے ان کے جھوٹ تو شروع ہوئے کہ جناب میرے پاس سارے دستاویزات ہیں سپریم کورٹ میں کا کوئی دستاویزات نہیں ہے پھر کہا جناب وہ جدے سے گئی ہے سپریم کورٹ میں آگے کہا جناب وہ قطر سے گئی ہے پھر قطری کا نام نہیں ہے آٹھ مینے سے ایک دم قطری آ جاتا ہے پھر اس کے بعد کہ جناب وہ حسین نواز شریف نے خریدی ہے وہاں جاکہ پتا چلتا ہے نہیں جی قطری نے کوئی ان کو گفٹ کیا یا ان کی سیٹلمنٹ کیا ان کے جھوٹوں کی تو پوری داستان ہے لیکن 62-63 کے اوپر سپریم کورٹ کو بڑا بہادر بن کے یہ کھڑا ہونا پڑے گا تب وہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر پڑیں گے یہ زیادہ دور میں انسٹ کی گئی تھی اس کے اوپر کوئی کسی پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں مجھے ندیم مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم قوم اتنے گر گئے ہیں کہ پرائم منسٹر کے جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور جھوٹ کیوں بول رہا ہے اپنے ارب اور روپائی کی کرپشن بچانے کے لیے جو اس نے اپنے بچوں کے نام پہ جو پراپٹی لیا ہے وہ بچانے کے لیے اور یاد رکھیں انہوں نے کبھی نہیں مانا کہ ہمارے وہ میفر کے فلیٹ ہے میں نے 98 میں جلد مظاہرہ کیا تھا اس کے میفر کے فلیٹ کے بار نواز شریف کی 98 میں انہوں نے کبھی نہیں مانا یہ تو اگر پینما کی لیکس نہ ہوتی انہوں نے مانا ہی نہیں تھا کہ ان کے فلیٹس ہیں تو میرا پوائنٹ یہ ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چوروں کو صرف جیل میں ڈالو کرکٹر کو میچ فکسنگ میں سزا مل جائے اور پرائم منسٹر فلور آف تا ہاؤس پارلیمنٹ میں تحریری طور پر پڑھ کے جھوٹ بول دیتا ہے اور آپ کہیں گے نی جی وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں پہلے تو ہم تو پڑے جھوٹے لوگ ہیں تو ہمارے پاس تو ایسی لوگ ہیں اچھے کچھ چیزیں ہیں جو بڑی یعنی ہمارا تو ملک کا مستقبل ہی کوئی نہیں ہے کچھ چیزیں بڑے آویس ہو کے سامنے آگئی ہیں میں دو پوائنٹ صرف کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کیس پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کرپشن اور ٹیکس ایویزن کی وجہ سے ہم ڈوب رہے ہیں کرزوں میں ہم نے چودہ ہزار ارب روپے کے کرزے لیا آٹھ سالوں میں چودہ ہزار ارب کے یعنی پاکستان کی تاریخ میں دوزار آٹھ تک چھہ ہزار ارب کا کرزہ تھا صرف انہوں نے آٹھ سالوں میں چودہ ہزار ارب کرزہ لیا تھا ہم ڈوب رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ملک چلا پیسہ کیوں نہیں ہے یا وہ کرپشن میں نکل کے باہر چلا جاتے ہیں دبائی میں آٹھ سو ارب روپے کی پراپٹی لیا چار سالوں میں آٹھ سو آٹھ ارب ڈالر کی چار سالوں میں کرزے لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے یا آپ سے پیسہ باہر جا رہا ہے بھرے اہمہ یعنی آپ پاکستانیوں کا باہر پیسہ دے کے کتنا ہے نہ ہم کرپشن روک سکتے ہیں اگر اس طرح کا کرپٹ آدمی آپ کا پرائم منسٹر ہے ادارے اس نے تباہ کی ہیں تاکہ وہ نہ پکڑا جائے تو باقی بھی نہ پکڑے جائیں ایف بی آر وہ ٹیکسی کٹھا کر سکتے کیونکہ اپنا آدمی برکھا ہوا ہے اس کو بتاتے ہیں تو سارے اور بھی بڑے بڑے ٹیکس چوروں کو بچاتے ہیں پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں اس لیے نہیں ہے کہ اوپر ایک کرپٹ آدمی بیٹھا ہے وہ ادارے نہیں ٹھیک ہونے دے گا اور دوسرا یہ اسلام کے نام پر بنا تھا ہمارا یعنی ہندوستان کے مسلمانوں نے جنہوں نے پاکستانی آنا انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی کیونکہ بہت بڑا ہم نے ایک مثال بنانی دی اسلام کی کیا یہ ہماری ریاست ہے مغرب میں آپ دیکھیں وہ سچے سادق اور امین تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ایک کرپٹ آدمی بیٹھا ہوئے ہیں اور وہ پہلے کہتا ہے جی ہم سارے ساری جگہ انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی ہم تیار ہے ہم اور جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو علیدہ کر لیتا ہے بچوں کو علیدہ کر لیتا ہے اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جو نئے الیکشنز کی طرف لے جاتا ہے تو کیا تحریک انصاف تیاری میں ہے کہ نئے انتخابات میں چلی جائے تحریک انصاف ہر چیز کے لیے تیار ہے کیا فوکس ہے آپ کا کیا تیاری کی ہے آپ نے ہماری ہلکے بھائے ہلکے ہم کانڈیڈیٹس کی بھی اب تو خیر ہم تیاری سے لڑے ہیں نا ندیم دوہزار تیرہ کے الیکشن تو ہم بالکل ہی ہتھیاروں کے بغیر لڑے ہیں نا ہمارے سامنے سارے پرانے انہوں نے ساری الیکشن کی رگنگ کی پہلے تیاری کر لی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا اسی فیصد ہمارے نئے کینڈیٹس تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہوا کیا اس باری ہم نے پوری تیاری کیا ہمیں خیر تین سال بھی مل گئے ہیں بائی الیکشنز لڑے ہیں ہم نے جوڈیشل کمیشن کے اندر دیکھا کہ انہوں نے کس کس طرح دھانلی کی تھی وہ بھی ہم نے تیاری ہے ہم ایک پورا چارٹر بھی لے کے آ رہے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن کو دینا کہ یہ یہ چیزیں کریں الیکشن سے پہلے جس میں جوڈیشل کمیشن نے بھی کئی چیزیں نے کہیں تھی چالی سے انہوں نے فائنڈنگز دی تھی تیاری سے لڑیں گے ہم اس باری لیکن کہ آصف علی زرداری وننگ ہارسز آج کل ڈھونڈ رہے ہیں وہ تیاری میں ان کو لگتا ہے کہ الیکشنز آنے والے ہیں انہوں نے خود پارلیمان میں آنے کا اعلان کیا تھا رک گئے ہیں ان کا خیال ہے کہ پاناما کیس نئے الیکشن پہ لے جائے گا وہ آج کل بندے پارٹی میں پورے کر رہے ہیں آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں وننگ ہارسز ڈھونڈ رہے ہیں آپ بھی جیتنے والے گھوڑوں پہ آتھ رکھ رہے ہیں ہماری پارٹی نے کبھی بھی وننگ ہارسز کے اوپر ہم نہیں جیتے ہم نے جیتنا ہے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر ہماری جیت ہوگی تحریک انصاف کا ووڈ بینک ہوگا جو بھی تحریک انصاف کا کانڈیڈٹ ہوگا اس کو ووڈ دے گا ظاہر ہے کئی علاقوں میں ہمیں کانڈیڈیٹس کے پر زیادہ توجہ دینی پڑے گی مثلا دیہاتی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں میٹر کرتا ہے برادری وغیرہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کانڈیڈیٹ کی کوالٹی میٹر کرتی ہے شہروں میں کئی علاقوں میں کم کرتی ہے کہیں زیادہ اوپر سے لے کے نیجے پختونخواہ کا ایک مختلف کلچر ہے اور نوردن پنجاب کا مختلف ہے ویسٹرن پنجاب کا مختلف ہے سدن پنجاب کا مختلف ہے سندھ کا مختلف ہے اربن کا مختلف ہے تو پوری طرح تیاری کرتی ہے لیکن ہزار بارہ سو کانڈیڈیٹس ہیں آپ کو قومی اور صبائی کے چاروں میں آکے اتنے کانڈیڈیٹس آپ نے مارک کیوں ہیں قومی اور صبائی کے حضروں کے لیے پونے تین سو تو سیٹے قومی کے لیے چاہیے یہ اگر داندی نہ کرتے ہم نے پچھلی الیکشن میں جی جانا تھا اور ہمیں تھوڑی یہ نائنٹی ڈے دی دیتے بجائے پنتالیس انہوں نے پتا تھا ہم تیار نہیں ہیں کیونکہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کروا رہے تھے وہ گیارہ مینے کھچ گیا ہماری بتیاری نہیں تھی تو انہوں نے جان کے فورٹی فائیو ڈیز میں کروا دیا اگر نوے دن میں بھی کروا تھے تو ہماری پرفارمنس اچھی ہوتی الیکشن تو پارٹی میں آپ ایسے تین سال میں بھی نہیں کروا سکے نہیں ہم نے کروانا تھا یہ پینما بیچ میں آگیا پینما کی وجہ سے دیکھیں پینما جب بیچ میں آیا تو یا ہم الیکشن کروا ہیں آپ کو پتا ہے الیکشن میں پارٹی آپ اس میں لڑ پڑتی ہے تو ہماری اب یا اندرز کی لڑائیے کرتے یا ہم باہر لڑتے ہیں تو اب الیکشن دوسرا پھر سر پہ آ جانا پارٹی الیکشن نہیں آپ کروا فائیں نہیں نہیں وہ تو یہ الیکشن سال ہے اب اب تو ہم الیکشن کے بعد کیا دیکھتے ہیں کب ہو سکتا ہے الیکشن میں کہہ نہیں سکتا ابھی تو میری صرف اور صرف نظر یہ فیصلے پہ ہے اور اس ہفتے پہ ہے یہ اس طرح ہے آپ اسی ہفتے سے امید ہے کہ آپ کو بائی اینڈ آف دس ویک کے فیصلہ آ جائے گا ہونا تو چاہیے نا دیکھیں چاہیے ججز سارے نوٹس تو لیتے رہے ہیں میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پوری ججمنٹ دینی ہے میرے خان میں ہفتے میں آ جانا چاہیے ہفتے میں آ جانا چاہیے آ جائے آنا چاہیے کیونکہ سارا ملک ریکھ رہے ہیں ایک اور خبر تھی چھوڑا سا ہلکے پھلکے وہ بھی پوچھ لیں آپ سے جن دنوں پاناما کا کیس شروع ہوا ان دنوں آپ کی تیسری شادی کی بھی بڑی خبریں چلنی تھیں ایک انڈیا نخبار میں آپ کا انٹوئی چھپا تو وہ بڑا شور شروع ہو گیا کہ خان صاحب کی تیسری شادی ہونے والی ہے پاناما کو آپ نے اولین ترجیب بنا لیا اب اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تیسری شادی نیکس فوکس ہوگا فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا کروں گا اب بھی میں نہیں کہہ سکتا لیکن شادی میرے ذہن میں اتنا سا بھی نہیں ہے اندر نکال دیا ہے اس کو نہیں اصل میں میں اپنے یوتھ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ میری کرکٹ کی ٹریننگ ہے جب آپ مقابلہ کر رہے ہوتے بھی مجھے کہتے ہیں یہ کرو میں کہہ اس وقت میں کچھ نہیں صرف پاناما میرا فوکس ہے یہ جب ختم ہوگا پھر میں اگلی چیزیں سوچوں گا لیکن کرنی ہے تیسری وہ تو ارادہ ہے نبی دیکھیں میں جب چھوٹا تھا نا تو میں سمجھتا تھا بڑے میرے سیٹ پلانز تھے جیسی جیسی میری عمر ہوتی رہی تو میں نے ریلائز کیا کہ انسان اپنے پلان بناتا ہے اور اللہ اپنے بناتا ہے آپ ادھر جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ آپ کو ادھر لے جاتا کہیں تو مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا لیکن اس وقت میرا کوئی پلان نہیں ہے اس وقت فوری طور پر پلان نہیں ہے جن دن آپ دھرناک دے رہے تھے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت بھی ہم بہت سے آپ کے جو ساتھی تھے ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ خان صاحب کی فالوئنگ کی اوپر اس کا اثر پڑھ سکتا ہے آپ نے کہہ لی بارالا آپ کا فیصلہ تھا وہ تو ابھی بھی دماغ میں بیک آف دی مائنڈ وہ ہے اس چیز کے اوپر تو دیکھیں فالوئنگ جو ہے نا یہ میں ساری چیزیں پبلک کے لیے کر سکتا ہوں ہسپتال پبلک کے لیے دوسرا ہے تیسرا انشاءاللہ نمل یونیورسٹی ہے پولٹکس ہے لیکن شادی پبلک کے لیے نہیں میں کر سکتا ہوں وہ بالکل پرائیویٹ آفیر اخیر ٹھیک ہے یہ کافی ہے جتنے سوالات کر لیے خان صاحب ایک بریک لے لیں یہ گفتگو جا رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی خان صاحب ہسپتال ایک بڑی سرویس ہے ابھی آپ نے کراچی والا بھی کیا ہے کیا کوئی نیکس بھی ایسا ایک پروجیکٹ ہے ذہن میں جو مستقبل قریب میں کرنے جا رہے ہیں نہیں جی یہ دو بہت بڑے دیکھیں جو پشاور کا ہسپتال شاکت خانم ہے وہ لہور سے زیادہ بڑا ہے اور جو کراچی کا بن رہا ہے اب وہ ان دونوں سے زیادہ بڑا ہے اور لہور کی بھی کپیسٹی ڈبل کر رہے ہیں اور لہور کے پورا ایک سپرٹ یعنی دگنا کرنے لگے ہیں لہور کو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اتنی کینسر نمبر ون کلر ہے پاکستان میں اور کینسر کی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ زیادہ تر کینسر کیوربل ہیں اگر آپ ان کو جلدی پکڑ لیں تو اس کا علاج ہو سکتا ہے اس لیے اتنے زیادہ مریض ہیں کینسر کے پڑتے ہیں ہر روز اس لیے اس کی بھی کپیسٹی بڑھا رہے ہیں اور تیس سے پچیس فیصد جو کینسر پیشنٹس ہیں وہ پختونخواہ اور فاتا سے آتی ہیں اس لیے اس کی بہت ضرورتی اور اصل کراچی کا کراچی بڑی اچھی جگہ دیئے ہیں ڈی ایچ اے نے ہمیں وہاں سے بلوچستان یعنی کراچی وہ اندرونے سندھ کی طرف ہے تو کراچی بھی کور کرتا ہے انٹیریئر بھی کرتا ہے سارا وہ بڑی زبردست لوکیشن ہے میں نے پچھلے کچھ عرصے میں بلکہ تین سال کا اگر چار سال کا میں جائزہ لوں تو جتنے آپ سے انٹیریئر کیا اس میں پہلے آپ کا وہ الیکشن رگنگ والا فوکس ہوتا ہے پچھلے ایک سال میں یہ پاناما والا آپ کا فوکس رہا ہے تو میں ویسے سوچتا ہوں کہ یہ جب فیصلہ آ گیا تو عمران خان کا نیکس فوکس کیا ہوگا سیدھا الیکشن سیدھا الیکشن پھر الیکشن کی تیاری کے اوپر سارے انٹیریئر بوا کریں گے اور لوگوں کو میں نے لگائے ہوئے سوچنے کے لیے لیکن میرا سورف فوکس اس وقت خیر اب تو ہمارا تو ختم ہو گیا کام اب تو ہم ریزالٹ کی انتظار کریں میں پھر سے کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا یہ ریزالٹ پاکستان کو بدل دے گا جتنا آپ کا یہ کے پی کے والی علاقے میں فالونگ بھی ہے آپ کی پارٹی وائن پاور بھی ہے فاٹا والی سائٹ پہ بھی اگر آپ اسی فوکس میں سے یہ جو ہم کانٹر ٹیوریزم ناریٹیو کہتے ہیں وہ عمران خان اگر ٹارچ پیرر بن جائے ہیں تو شاید اس میں بھی ایک اچھا امپیکٹ آپ ڈال سکتے ہیں دیکھیں جی ایک چیز تو پختون خواہ کو اور فاٹا کو مرج کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کانٹر ٹیوریزم ناریٹیو ہی نہیں ہے ہمارا وہ بیانیاں تو ایک دینا پڑھ گئے ایک دیکھیں نا سب سے زیادہ تو پرابلم ادھر سے آ رہا ہے افغانستان سے آتی ہے وہاں خلا ہے بہت بڑی قبائلی علاقے میں ادھر تو کوئی سے اب ان کو لوگوں کو سیٹل نہیں کیا بھی تاک لیکن مجھے ایک چیز میں ندیم آپ کے پروگرام سے کہنا جاتا ہوں مجھے بڑی بڑی خبریں مل رہی ہیں کہ جو پشتون کمیونٹی ہے پنجاب میں اس سے یہ جب سے یہ دھماکیں شروع ہیں ان کے اوپر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس نے وہ لوگ مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں ان سے پیسے لے لیتے ہیں ان کو ایسی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں لوگ بچائے دیکھیں یہ بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں یہ ہی انڈیا میں ان کے کئی سیکیورٹی ایڈوائیڈرز کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں انتشار پھلاو سوبوں کے اندر انتشار پھلاو سیکٹیری نظم بڑھاو یہ وہاں سے کہہ تصوب نہیں پھیلنا چاہیے نہیں تو اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے آپ ہائی لائٹ کریں گے تو رکھ جائیں گے میں نے کہا ہے کہ کمیونٹی اس کو کبھی بڑا اس سوچ سمجھ کے اس طرح کریں بجائے آپ مسئلہ حل کر رہے ہیں کہ آپ اور بڑھا دیں گے یہ ایک کرکٹ کا سوال کرنوں ابھی میچ فکسنگ جو ہوئی برطانیہ میں اس کے بعد بہت پاکستان کی بندامی ہوئی ایک پاکستان میں دھماکے بھی ہو گئے سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہو گیا دبارہ پی ایس ایل کے اندر فکسنگ کا ایشو سامنے آ گیا اور ہے بھی وہ لڑکا سٹار اوپنر ہے جس کے اوپر الزام لگیا ابھی پتہ نہیں اس میں سچائی کتنی ہے لیکن اس کو اندر سسپنڈ کر دیا کرکٹ میں کرپشن کیسے مکلے گی سیاست میں تو آپ مقانک کوشش کر رہے ہیں میں سپریم کورٹ میں بھی یہ کہا تھا میں نے صرف سات آٹھ منٹ بات کی تھی دیکھیں میں نے ان کو ایک مثال دی تھی کہ جو ایک ملکی اخلاقیات ہیں وہ ملکی جو ایلیٹ ہوتی ہے یا جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ایک ملکی اخلاقیات اٹھا بھی دیتی ہے اور نیچے بھی لے آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں پہلے تو وہ لوگ ایسے نہیں تھے انہوں نے اپنی مثال سے ساری اس کی اخلاقیات اٹھا دی اور اس کے بعد ایک کے بعد وہ منٹین کیا بھی تک ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ گولڈن ایج تھا اسلام کا وہ مسلمانوں کی جو اخلاقیات تھی آپ یہ سوچیں کہ اس کے بعد تیس سال کے ان کے پردہ کرنے کے بعد دنیا سے ہمارے نبی کے مروکو سے لے کے انڈونیسیا تک انڈیا تک سنٹرل ایشیا تک پہنچ گئے انڈونیسیا اور ملیشیا میں کوئی مسلمان فوج نہیں گئی صرف مسلمان تاجروں کا کریکٹر دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے اب مجھے یہ بتائیں کہ اوپر جس طرح کے یہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جس لیول کی چوری ہو رہی ہے جو ڈاکی ہے اربو روپے کی کرپشن اور نیچے آپ کہتے ہیں کہ کرکٹر کو کہ ناجنب آپ چوری نہ کریں دیکھیں ایک پرنس ایلبرٹ کی میں مثال دی تھی وہی سپریم کورٹ میں کوئین وکٹوریا کا خامد تھا اس کا اتنا زبردست کریکٹر تھا کہ ایک آدمی کے کریکٹر سے سارے وکٹورین انگلنڈ کا کریکٹر نے اس نے اٹھا دیا وکٹورین ویلیوز کہتے تھے ایک آدمی کے کردار سے دیکھیں جب آپ کے ملک میں یہ اوپر جو بیٹھے ہو لوگ وہ کرپٹ ہوتے ہیں وہ پیسہ بنا رہے ہیں ان کے بعد وہ نیچے پٹواری تک پیسہ بناتا ہے اب کیسے کرکٹر کو روکتے ہیں کرکٹ بورٹ کمپیٹنٹ انف ہے کہ وہ میننج کرتا ہے کہ یہ پروفیشنل لیٹی کرکٹ بورٹ کے اندر جو سب سے پارفل آدمی ہے اس کا نام ہے نجم سیٹی جس نے الیکشن فکسنگ کی ہے وہ روکے گا کرکٹ میچ فکسنگ کو اس نے خود ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ آخری نو دن ساری پاور میرے سے چلی گئی موڈل ٹاؤن تو اگر موڈل ٹاؤن میں فیصلے ہونے تھے بیروکریسی موڈل ٹاؤن کی دیکھ رہی تھی تو صاف اور شفاف الیکشن کیسے ہوئے اس کے آنے کا کیا فائدہ تھا کیٹرکٹ تو آتا ہی اس لیے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ پاور ادھر چلے گی تو اس نے کیا کیا پھر تو جو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری میچ فکسنگ ہوئی ہے نا الیکشن فکسنگ ہوئی اس میں یہ بھی ملفز تھا اب یہ جا کے وہاں کرکٹ میں وہ صاف کرے گا کرکٹ کو میچ فکسنگ ختم کرے گا پہلے تو پر پروفیشنلز منجمنٹ کے طور پر پہلے تو ہی سفارشی مجھے بتائیں کیا دنیا میں کیا ہے کہ جو کرکٹ بورڈ کا سب سے پاورفل آدمی بیٹھ گیا کیا تجویز کرتے ہیں اس کا مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کوئی کوپرٹ ورلڈ میں کیا کام کر دیا کہ جا کے اس کو بٹھا دیا وہاں تو کرکٹ بورڈ نیا تشکیل دینا چاہیے کرکٹ یہاں کیا پاکستان میں کرکٹ سمجھنے والے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں احسان مانی جیسے لوگ ہیں جو آئی سی سی کا پریزن بن چکیل آپ کس کو تجویز کرتے ہیں کن کو لگایا جاں کرکٹ بورڈ میں بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نجم سیٹھی نہیں ہے ان میں سے پروفیشنلز لائد ہیں جو میرٹ پہ ہوتا ہے جو بھی آپ ایک ایک جگہ دیکھ لے میرٹ کا جو قتل عام کرتا ہے نواز شریف جو اس کی فیور کرتا ہے آپ ایک سٹیٹ بینک کا نمبر ٹو بیٹھا ہوئے کوئی سیدہ مد وہ عساق ڈاور نے لکھا ہوا ہے کہ وہ جناب ہمارے لئے منی لانڈرنگ کرتا تھا نواز شریف کے لئے اس کو وہاں بٹھا دیا اسی ہفتے اگر فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد دوبارہ آپ سے آپ ٹائم کی درخواست کریں گے کہ ٹائم دیں اور پھر پوچھیں گے کہ پاناما کا آپ کی سیاست پر اور پاکستانی سیاست پر کیا اثر ہونے والا ہے اعنی کلوزنگ بھی بات میری سیاست پر نہ بھی ہو پاکستان پر اثر ہو لیکن پاکستان میں یہ جب تک وہ جو ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ جب تک طاقتور اور کمزور کے لئے مختلف قانون ہوں گے نا وہ قوم قوم نے تباہی کی طرف ہی جانا ہے جب تک ایک قانون طاقتور اور کمزور کے لئے نہیں ہوگا یہ چھوٹے لوگ جیل بچارے غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے یہ بڑے بڑے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں اور ہم ان کو کرپٹ کہتے ہیں کہتے ہیں جی عمران خان گالی نکال رہے ہیں عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ